اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کینیڈا کی ایک نیوز لے کر حاضر ہوئی ہوں چونکہ اس نیوز کا تعلق پوری دنیا سے بنتا ہے اس لئے سوچا آپ سے بھی شیئر کر دوں پندرہ جنوری دوہزار بائیس کو کینیڈا گورنمنٹ نے بارڈر کراس کرنے والے ٹرکرز کے لیے کرونا ویکسین کو قانونی طور پر لازم اقرار دے دیا یہاں میں بتاتی چلوں کہ ہر روز سینکڑوں کی تعداد میں ٹرک امریکہ سے کینیڈا اور کینیڈا سے امریکہ سمان لاتے اور لے جاتے ہیں اب ہر ٹرکر کے لیے ویکسین لگوانا ضروری ہو گیا چنانچہ اس بات کے خلاف ایک تحریک اٹھ کھڑی ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے نہ صرف ملگی تحریک کی شکل اختیار کر گئی بلکہ یورپ اور دنیا کے دوسرے ممالک سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں ناظرین میں یہاں یہ بات واضح کر دوں کہ بہت سے لوگ حقائق کو پس پشت ڈال کر اس کو ویکسین کے خلاف تحریک کا نام دے رہی ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ تحریک ویکسین کے خلاف نہیں بلکہ فریڈم آف چوائس کے نام پر ہے یعنی زبردستی نہ کی جائے جس کی مرضی ہو ویکسین لگوائے جس کی مرضی ہو ویکسین نہ لگوائے دراصل لوگوں کو یہ خطرہ نظر آنے لگا ہے کہ آج اگر ہم اپنی فریڈم آف چوائس دوسرے کے ہاتھ میں پکڑا دیں گے تو کل کو کچھ اور ہم پر مسلط کرنا چاہیں گے کر سکتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑے خطرے کی علامت ہے ہم کل کو اپنی نسلوں کو کیا جواب دیں گے کہ ہم نے ایک ایسے فیصلے پر اپنے سر خم کر دیے جو آگے چل کر ہماری نسلوں کے لیے بہت سی مشکلات کا پیش خیمہ بھی ساوت ہو سکتا ہے لوگوں کے شک و شبہات کو مزید تقویت اس وقت ملی جب ویکسین کی ڈبل ڈوز کے بعد یکے بعد دیگر ایک بوستر کے بعد دوسرے بوستر کو بھی لازمی قرار دیا جانے لگا ناظرین بہت سے لوگ اپنے ممالک سے اپنا سب کچھ چھوٹ چھاڑ کر ان ملکوں میں اس لیے آ کر آباد ہوئے ہیں کہ یہاں انہیں فریڈوم آف چوائس حاصل ہے اور ان کو اپنے ملک میں یہ سب کچھ میسر نہ تھا مگر اب ان سے یہ حق چھنا جا رہا ہے ویسے بھی ناظرین جب ایسے انسانی حقوق کے علمبردار ممالک میں یک دم کسی بات کو پکڑ کر اتنی زیادہ سختی کی جانے لگے تو لوگوں کے اندر شک و شبہات کا پیدا ہو جانا ایک نارمل بات ہے کہ آخر اس کے پیچھے ہے کیا ناظرین اس وقت پورے کینیڈا سے ٹرکرز کا کافلہ کینیڈا کے داروحل حکومت آٹوہ کی جانب روان دوا ہے جہاں جہاں سے یہ کافلہ گزر رہا ہے عوام نہ صرف ان کا بھرپور استقبال کر رہی ہے بلکہ ان کے کھانے اور دوسری ضروریات کا بھی خیار رکھ رہی ہے آپ سن کر حیران ہوں گے کہ چند دنوں میں گو فنڈ می کے تھرو اس کانوے کے لیے پانچ میلین ڈالر سے اوپر جمع ہو چکے ہیں کیونکہ اس کانوے کو پتہ نہیں کتنے روز آٹوہ میں رکنا پڑے اور ان کو پیسے کا مسئلہ نہ ہو مگر ناظرین اب خبر آئی ہے کہ گورنمنٹ نے اس فنڈ کو سیز کر دیا ہے اور ٹروڈو حکومت کراس بارڈر ویکسین کے حوالے سے اپنے منڈٹ پر ڈٹی ہوئی ہے مگر بکلاہت کا یہ عالم ہے کہ کل جب یہ کانوے انٹیریو سے گزرا تو بہت سے ہائیویز پر کیمرے بند کر دئیے گے اس کانوے کو سب سے زیادہ وزیرائی البرٹا سے حاصل ہو رہی ہے ناظرین لوگوں کو اس بات کا بھی خدشہ ہے کہ اس تحریک کو ناکام بنانے کے لیے کوئی ناکھوشکوار واقعہ بھی پیش آ سکتا ہے اس لئے کانوے بہت ہی وہ نظم طریقے سے پولیس کو ساتھ لے کر اور ٹوہ کی جانب روان دوا ہیں آئیے اس کانوے کی انٹیریو سے گزرتے ہوئے کل کی کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں موسیقی 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 واقعی ہے واقعی ای گرات واقعی ہے ہم کرتے ہیں ہماری میں دیشتر کیا اور دیشتر کیا اپنے دیشتر کیا موسیقی